اسلام علیکم می یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امیدے سبی خیریت سے ہوں گے آج کی ویلوک آغاز کرتے ہیں نماز فجر سے میں نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد جو ہے میں نے ناشتہ بنایا بچوں کے لیے اور اب میں اٹھا رہی ہوں اپنی پیاری بڑی بیٹی سیدہ امین الفاتمہ کو وہ سوئی ہوئی تو میں نے اٹھایا چھوٹیاں ہیں ان کو دیر تک سوئی رہتے ہیں پھر کہ ناشتہ تیار ہوگیا بیٹا آپ لوگ ناشتہ کر لو آپ دیکھیں بڑی پیاری سی سمائل سے میری شہزادی اٹھ رہی ہے اور ابھی بھی ان کا کوئی ردہ نہیں ہے اٹھنے کا کہ ہم اٹھیں اور تیار ہوں اور ناشتہ وغیرہ کریں اور تھوڑا سا کچھ گھومیں کیونکہ آج میری میڈنے نہیں آنا تھا تو میں نے پھر اپنا کام وغیرہ کر لیے پھر بچوں کو ناشتہ بنایا پھر دیر سے ان کو اٹھایا اور اب میں نے کہا کہ بیٹا پیاری سی سمائل دو اور ان کو ہیلو بولو یہ میں نے آلو کے پرائٹھے بنائے تھے ان کے لیے اور یہ میں نے ان کو ناشتہ کروایا یہاں پر اس کے بعد میں نے بنائے چینیز رائس اس کے ڈبل سٹین چاولوں کے میرے ڈیڑھ کلو رائس تھے اور مٹر وغیرہ گاجریں وہ ساری میں نے اپنے اندازے سے لی اور پھر ان کو بوائل کیا مٹروں کو چکن کو بوائل کیا اور پھر سمپل سے رائس میں نے بنائے بلکل جیسے بناتے ہیں عام سے تو ماشاء اللہ بہت مزے کے بنے میری رائس بہت مینے انڈے وغیرہ سب کو ویسے ڈالا جیسے چینیز رائس میں ڈالا جاتا ہے لیکن بنائے میرے ڈبل سٹیم والے سیلا چاولیں بنائے اور ہم کھانا کھانے کے بعد اپنی جو ہے ووک پہ چلے گئے یہ وہ گلی ہے ہمارے ریمیر خان کی گل برگ سٹریٹ کہتے ہیں اس کو جہاں میرے بچے سکول کے لیے آتے ہیں یہ ان کے سکول پرنسپل کا گھر ہے یہاں پہ ہم ووک کرنے کے لیے ڈیلی آتے ہیں اور یہ اچھی کھلی ساف ستری سڑک ہے اور ہم مزے سے جو ہے ووک بغیرہ کرتے رہتے ہیں یہ ان کا گھر ہے اور میں ان کا سکول بھی آپ کو دکھاتی ہوں دازیب سکول یہ سامنے جو بڑی بلڈنگ ہے یہ دازیب سکول کے بہت اچھا سکول ہے اور ماشاء اللہ بچے جو ہے بہت اچھی پڑھائی کر رہے ہیں میں کافی سیٹسفائیڈ ہوں اس بات سے اور یہ ان کی پرنسپل کا گھر ہے پاس آنے جانے میں کافی ان کو آسانی ہو جاتی ہوگی اور ماشاء اللہ ان کو نصیب کرے اب ہم جا رہے ہیں اپنی ووک تقریباً میں ایک گھنٹہ ڈیلی بیس پر ووک کرتے ہوں اس کے بعد میں گھر آئی مغرب کی نماز پڑھئی اس کے بعد میں نے سالن بنائے کیونکہ میرے پیارے ابو جان آ رہے تھے تو پھر میں نے چکن کا سالن بنائے چکن مٹر کا اس کے بعد میرے ابو کو میٹھا بہت اچھا لگتا ہے میں نے سالن کو پریشر پر لگائے پھر ان کے لئے کیر مکس بنائی تھوڑی سی اور اس کے بعد میں نے ساسا روٹیاں بنائی کیچن وغیرہ کلین کیا تاکہ میں اپنا کام ختم کرلوں اور فری ہو کے پھر ویڈیو کے ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی پھر ابو کے لئے روم بغیرہ ساف کیا سیٹ کیا سارا پھر میں نے سوچا کہ ابو کو تو اٹھنڈ لگے گی ظاہری بات اتنی اٹھنڈ ہے تو بلینکٹ تو جو ہے وہ مناسب نہیں ہے ان کے لئے پھر میں اپنے جہیز کی بہت پیاری سی اپنی فیوریٹ رضائی نکال کے لئے آئی اور اس میں جو ہے وہ ابو کو بچھا کے دی تاکہ وہ اس میں جو ہے کمفورٹیبل رہیں ابو کی ویڈیو میں نہیں بنا پھائے کیونکہ ابو انہیں اگر سن لیا کہ میرا چینل ہے انہوں نے میرا چینل ہی بند کرا دینا ہے اور مجھے بلکل بھی جو ہے انہوں نے ریکارڈنگ نہیں کرنے دینی یہ میں نے اپنے بو کے لئے کھانا ریڈی کر لیا اب میں جا رہی ان کو دینے کے لئے کھائیں اور وہ بتایا انہوں نے میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند آتا ہے ماشاءاللہ بس پھر میں ان کو کھانا دینے کے لئے جا رہی تھی اس کے بعد پھر بچوں کو کھانا کھلانا تھا ہاں یہ میرے بو سوٹ لے آئے تھے برینزا سترنگی سادک بزار سے اپنے لئے کافی انہوں نے شاپنگ کرنی تھی بس ابھی ان کو بس ایک ہی سوٹ پسند آیا ہے باقی شاپنگ وہ کل کریں گے اور اس کے بعد ہی میری پیاری بھیانجی ہیں ان کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ میری چینل کو پلیز لائک سبسکرائب شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ لوگ شیئر کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیو بنا سکو اور مجھے بتائیں کہ مجھے کمنٹ میں آنکہ ایسی ویڈیو بنا نی چاہیے اللہ حافظ